بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا یا ایوہا الذین آمنوا اذکروا اللہ آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کسیرا فقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر علا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہر قسم دی حمد و سلام اللہ خالقِ ارض و سمادی ذاتِ بابرکت واسدے درود و سلام نبی مکرم رسولِ مؤذم رحبرِ دو عالم سرورِ دو عالم بدر الدو جا شمس الدوحہ والیِ بطحہ سرچشمہِ صبر و رضا منبعِ رشد و حدا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم دی ذاتِ گرامی حضراتِ گرامی مؤذم سامعین و سامعات انسان دی زندگی نہائیت ہی مختصر ہے پہلی اقوام رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم تو پہلے لوگ اللہ رب العزت نے اُنانو بڑیاں بڑیاں لمبیاں عمرہ عطا کی تھی ہیں اور امتِ محمدی عدی عمر دے حوالِ نال جو حدیث دے وچو اشارے ملدے نے ہوئے آگ کہ سٹھ ستر سالی عاموماً جو عمر ہوئے گی زندگی ہوئے گی لیکن اس دے اندر سانو پریشان ہونوالی ضرورت نہیں کیونکہ ساڑے محبوب نے ساڑے پیغمبر نے سانو ایسیاں ایسیاں باتاں ایسے ایسے وزائف ایسے ایسے عمل دست دیتے نے کہ اگر اسیو عمل کر لینے تو اللہ رب العزت سانو اس قدر عجر و ثواب اتا فرمان دے نے جندہ کوئی حساب و کتاب ہی نہیں تھوڑا جے عمل کرنے دے نال اللہ رب العزت بندے دی سوچ تو بھی بڑھ کے عجر و ثواب اتا فرمان دے چھوٹا جے عمل کیتے لیکن اندہ عجر کیے اللہ رب العزت حاج دا سواب اتا کرے گا چھوٹا جا عمل کی تا ہے اندھا عجر کیے اللہ عمر دا سواب اتا کرے گا حاج واسطے بندہ جائے کتنے لکھا روپئی ہیں خرج کر کے حاج کرن واسطے جایا جاندے لیکن اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت واسطے ایسیاں آسانیاں کر چھوڑیاں کہ عزیز ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس محبت دا حق ادا کرنا چاہیے تو حق ادا ہی نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت دے سب نے ساری زندگی سجدہ ریز ہوئیے اور اللہ دا شکریہ دا کریے تو پھر بھی اللہ دا شکریہ دا ہو سکتا میں انشاءاللہ اپنی طبیعت دے ناساز ہونے دے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کچھ فرامین بڑی محنت دے نال توڑے کل لے کے آیا تو انشاءاللہ اس حوالے نال آپ دے سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین پیش کرنے نے کہ اسی عمل تھوڑا کرانگے اللہ رب العزت سنہوں دا عجر بہت زیادہ عطا کرے گا لیکن عمل کرانگے تے بات پھر بنیں گی سستی اور کاہلی دے نال بے عملی دے نال بات ویسے ہی نہیں بننی کیونکہ سستی اور کاہلی ایسی چیزیں جن دے کلوں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی پناہ منگی تو اس واسطے بات عمل دے نال بنیں گی آؤ کڑے کڑے عمل نے کہ جڑے عمل اسی کریے اللہ سنو بوتا سارا عجر و ثواب عطا کرے بوتا سارا اللہ رب العزت سنو اندہ فائدہ عطا کرے دنیا اندر بھی اور آخرت اندر بھی اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث امام الانبیاء نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم در شاد گرامی فرمایا من غداب اللہ علیہ وسلم لا یرید اللہ ان یتعلم خیرا او یعلمہ کان لہو کعجر حاج تاب محجتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صبح صبح مسجدی طرف جاندہ ہے من غداء الی المسجدی صبح صبح ازان وی فجر دی اللہ اکبر اللہ اکبر حیع علی الصلاة حیع علی الفلام آباز آئی کرنا دیم رواز پینام الصلاة خیر من النوم او سون والیاء تیری نید نلو بیتر یا الصلاة تیری نید نلو نماز بیتری اللہ اکبر اللہ جڑا بندہ صبح صبح نماز دے واسطے صبح صبح مسجد یقین یقین جانو بڑا علمیاں بڑا دل دکھ دائے بڑی تکلیف ہم دیے اللہ اکبر بستیاں دیاں بستیاں غفلت دی نین زتے بڑی حیرانگی بڑا تعجب ہندے اللہ در لگ دائے اللہ دا عذاب نہ پہلی اکومہ دے نالو بھی اس طرح دے معاملات ہوئے نہیں اچانک اللہ دا عذاب آیا اللہ نے اکومہ نو برباد کر رکھ دیتا تباہ کر دیتا ساری ساری رات اسی موبائل دیکھ نائے ساری ساری رات اسی گلیاں بزار اندر بیٹھے رہنے فٹبال کھلنے کرکٹ دیکھ لیے ساری ساری رات اسی جناب دنیا دے کمہ کاجہ اندر مسروف رہنے جدو صویر برکت دا وقت ہونے مغفرت دا وقت آنا جدو قیمت ہونے او دو اسی غفلت دینین سو جانا اللہ اکبر بڑا علمی آپ نے آپ عادت پاؤ صبح صبح مسجد اندر جان دی صبح دا وقت بڑا قیمت وقت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کی تھی اللہ میری امت وقت اے جڑا وقت سورج تلو ہونے تو پہلے دا وقت اللہ میری امت وقت اس والا وقت اللہ اکبر اللہ اکبر نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غدا الی مسجد جڑا بندہ صبح دے مسجد اندر گیا لا یری دو کوئی ایسا ویسا ارادہ نہیں لڑائی کرنے دا ارادہ نہیں امام صاحب نو تنگ کرنے دا پروگرام لیکن نہیں گیا اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی جناب والا نکتہ چین یا کرنواست مسجد اندر نہیں آیا مسجد اندر آیا لا یری دو اللہ ایت علم خیر خیر کوئی خیر دی گل سکن نواز دے آیا کوئی خیر دی بات سکن نواز دے آیا نماز پڑھانگا نماز تو بعد کاری صاحب درس قرآن ارشاد فروان گئی نماز تو بعد ترجمہ قرآن دی کلاس ہوئی نماز میں مسجد اندر بیٹ کے کوئی آیت ترجمہ سکھ لوں گا مسجد اندر بیٹ کے جناب کوئی آیت کسے گلو سکھ لوں گا یا کسے کوئی آیت سکھ لاد آنگا فرمایا اللہ یرید اللہ آنیت اللہ خیر او یعلم ہو فرمایا کوئی ایک بات سکھ نواز تے یا سکھ نواز تے اراد دے کے آن دے امام اللہ بیان نے فرمایا اندیس اراد دے دی وجہ تو اندیس سوچ دی وجہ تو اندیس نیت دی وجہ تو کان لہو کاجر حاج تا محج تو امام الانبیاء نے فرمایا اللہ پاک نواز مکمل حج دا عجر و سوا بتا کرنگے اللہ خیر کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی کتنی بڑی فیدہ دی بات دنیا دے اندر بھی آخرت اندر اور لوکی لکھا رہ پیئے لا کے جان بیت اللہ دا حج کرنو واسدے اور نہ دی قبولیت پتا کوئی نہیں کسے نو بھی لیکن تو اچھی نیت لے کے ایک آیت سکھن واسدے یا آتے سینا تو حجر سواب لین والا بنت سینا تو او والے عمل کر کے دیکھ سی اللہ پاک تنہوں کس طرح نواز دے امام علم بیان نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ دا ارشاد گر مینا آپ نے فرما من خرج من بیتی ہی من خرج من بیتی ہی متتغیرن جڑا بند اپنے کار اندروں وضو کر کے نکل دائے کی گھر کے وضو کر کے نکل دائے اپنے کار اندروں نکلیا وضو کی تائے نام اللہ اکبر اللہ الیس صلات مکتوب تن الیس 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 صلات مکتوب تن فرضی نماز پر نواز تے نکلی آئی وضو کر کے نکلی آئی تے کملی والے نے کی فرمایا فاجرو محرم امام النبیاء نے فرمایا اللہ پاک سبند نو او سہاجی دے عجر و سواب او سہاجی جنہ عجر و سواب عطا کرنگے جنہ احرام بنے احرام بنے ہوئے حاجی دے عجر و سواب جتنا اللہ اس بند نو اچر عطا کرنگے جڑا کرون وضو کر کے مسجد ہی تر پایا ہے فرض نماز پر نماز دے آیا ہے پتہ پتہ چلیا کہ فرض نماز بھی مسجد اندر پڑھنی فرض نماز مسجد اندر پڑھنی کار اندر فرض نماز کونی اندھی یاد رکھنا ساڑھے بڑا ٹرنٹ چلیا ہے نا کہ جناب والا فرض نماز کار دے اندر نہ میرے بھائی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما میرا دل کر دائے کہ اپنی جگہ تے کسے امام مقرر گرام اور پھر اوڑنا لوگ آندھے گھران اگلا دیا جڑے کار اندر نماز پڑھ دی اللہ اکبر لیکن دارے سوچ آندھی کہ کار اندر عورتہ بھی نے عورتہ اندھا قصور کیے کار اندر بچے بھی بچے اندھا قصور اندھے بارے اللہ دے رسول صلی اللہ دا اے حکم تے جڑا بندہ ویسے ہی نہ پڑے اندھا انجام کی ہوئے گا اور دنیا دے اندر بھی یاد رکھنا بد نصیب اور قیامت والے دن بھی بد نصیب اندر یہ اندھا شمار ہوئی اس واسطے نماز مسجد اندر پڑھنی ہے فرض نماز مسجد اندر مردی کار اندر نماز نہیں ہاں نفل نماز کار اندر پڑھو سنتہ کار اندر پڑھو تحجد کار اندر پڑھو اشراق کار اندر پڑھو اللہ اکبر لیکن فرض نماز فقط صرف مسجد اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ نے فرمایا جڑا بندہ گھروں وضو کر کے نکل دائے ایک روایت اندر آن دا نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ گھروں وضو کر کے نکل دائے نا مسجد دی طرف آن دا اللہ ہر قدم دے بدلے اندر ایک گناہ معاف کر دینے ہر قدم دے بدلے اللہ اندر نام بلند کر دینے اور درجہ کی چیز درجہ کس بات نام اللہ رسول صلی اللہ علیہ نے وضاحت فرمائی کہ درجہ پہلی زمین تو پہلے آسمان تک نام ہے اور آز پہلی زمین تو پہلے آسمان جو فاصلہ ہے پانچ سو سال فاصلہ ہے تو ایک ایک قدم دے بدلے اللہ انہا بندے نو بلند کر دیں کنے درجات بلند ہوں گے کروں وضو کر کے آوگے یہ تے سہولت ہے نا کہ مسجد اندر وضو دا انتظام اچھی بات ہے مسافر بھی آ دینے کم کاج کرنوالے بھی آ جاندے لیکن میرے بھائی گھر دے اندر وضو کرنا اور وضو کر کے مسجد در آنا اندی بہت فضیلت ہے اس دا احتمام گیتا اس دا احتمام کریا کرو بڑی فضیلت والا عمل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ نے ایک اور عمل دس ہے جن دی بڑی فضیلت امام علم نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ دار شاد گرام کملی والے نے فرمایا حبیب کبریان نے فرمایا بدر الدجہ نے فرمایا شمس زحان نے فرمایا اللہ اکبر اللہ فرمایا من غسل یوم الجمعہ او بندہ جن نے غسل کروایا جمعہ والے دن واغت سالات بھی غسل کیتا یعنی اپنی بیوی نے حق زوجیت ادا کیتا اللہ اکبر اللہ بیوی نے غسل کیتا بیوی نو غسل کروایا اور فرمایا فغت سالات خود بھی غسل کیتا امام علم نے فرمایا سنما بکرا وابت کرا امام علم نے فرمایا فرے بندہ جلدی نال مسجد اندر آگیا جلدی جلدی ثابتو پہلے کوشش ساڑھی تے ماشاءاللہ کوشش بڑی کبھال ہے کیوں تھی ساڑھی تے کوش آئیے کہ کاری صاحب جدو دوسرا خطبہ شروع کرنگی پھر جانا مسجد یاد رکھنا جڑا بندہ دوسرا خطبہ بلکہ جدو پہلا خطبہ شروع ہو جاندہ آجر ملے گا کیوں جدو خطبہ شروع اندائے تے دروازے کے جڑے دفتر لے کے ریجسٹر لے کے بیٹھیں دنے نام فرشتے اپنے ریجسٹر بند کر دیں دے اور فرشتے بھی امام صاحب خطیب صاحب دا خطبہ سنتے اس واسدے میرے بھائی جلدی آنا ہے بڑی فضیلت جلدی آن دی اللہ اکبر امام علمیان نے فرمایا من غسل یوم الجمعہ تی فغت سلام وغت سلام جڑے بندے نے غشل کروایا اور غشل کیتا ثم بکر واب تکر اور خود جلدی آگیا مسجد اندر جلدی آیا وام شام تے پیدل چل کے آیا اے ولم یار کب اللہ اکبر اللہ اندہ مطلب نیک بندہ سواری تے آئی نہیں سکتا سواری تے آسکتا جائز ہے کوئی عرج والی بات نہیں لیکن فضیلت پیدل چل کے آم دی اس حدیث اندر پیدل چل کے آم دی فضیلت اللہ اکبر اللہ سواری تے آم دی آم بھی جناب دلی اللہ مل لیکن سواری تے سواری سوار ہو کے نہیں آیا وَدَنَا مِنَ الْإِمَام تے امام صاحب دے بڑا قریب ہو کے بیٹھا دور ہو کے نہیں بیٹھا امام دے قریب ہو کے بیٹھ نا یہ بھی فضیلت ہے کئی لوگوں دیکھے نا پہلے آ جنگے لیکن کوئی عوص نکر اندر کوئی عوص نکر اندر کوئی بار برامت اندر کوئی کدر امام دے قریب بیٹھنے دی فضیلت ہے امام علم بیان نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ دی حدیث ہے واضح الفاظ امام علم بیان نے فرمایا گملی والد آشاد گرامی نام ودنا من الامام امام دے قریب ہو کے بیٹھا جن نام قریب ہو کے بیٹھ سکتا امام دے قریب ہو کے بیٹھائے فستمع تے فری امام دا خطبہ غور نال سنے کن لا کے سنے غور نال سنے ادر ادر کوئی توجہ نہیں اللہ خوار خبر فرمایا امام الانبیاء نے فستمع اے بندہ جلدی آئے امام دے قریب بیٹھائے پیادل چل کے آئے غسل کر کے آئے فستمع تے غور امام الانبیاء نے فرمایا کوئی لغب بات نہیں کر کوئی کم لغب نہیں کر لغب حقیق حدیث نے رہا دا کوئی بندہ صاف تو کوئی جناب تنکہ بھی توڑ دیتا امام رسول پاک نے فرمایا انہیں لغب کی تا ہے اس قدر توجہ نال اس قدر غور نال امام دا خطبہ سننے دا حکم ہے اور اسی جناب خطبہ سن رہے ہیں اشارے بھی کر رہے ہیں خطبہ سن رہے ہیں گفتگو بھی کرنے پہ خطبہ سننے پہ اور اپنی کوئی مشروفیات اندر بھی لگے ہیں نہیں میرے بھائی ہاں کوئی سخت مجبوری کوئی استراری حالت بن جائے کوئی دلیل ہے یا ثبوت یا اللہ رسول سن خطبہ دے رہے ہیں نبی پاک نے دیکھ ایک صحابی آئے دے بغیر دو رکھتا پر انتو بیٹھ گئے آپ نے فرمایا کم کھڑا ہو جا سلو رکھتا ان دو رکھتا نماز پر اللہ اکبر نبی صلی اللہ علی سن خطبہ تھلے اترے اور انہوں جا کے پکڑیا خود بیار گی اللہ اکبر لیکن مقتدی دے واسطے لائق نہیں کہ کوئی کسی قسم دی لغب بات کرے کوئی ایسا فیل کرے جن دے نال توجہ ایدر ادر ہو جائے کملی بھالے نے فرمایا فست فست ما فر غور دینا البات نو سن دے گفتگو سن دے اللہ ولم یل کوئی لغب کم نہیں کر دا فروج نے سارے کم گی تے نام امام علم انبیاء نے فرمایا کان لہو بکل خطوات آو نظر رحمت للعالمین نبی اللہ اکبر لہو پیغمبر جن اللہ پاک نے ساب واسط رحمت بنا کے بھیجیا اپنی امت واسط بھی رحمت بنایا کم امت واسط رحمت نے آ دیکھو نظر نبی باغ صلی اللہ علیہ سلم اجر عمل دس یا اندہ سواب دس لگے نے اللہ دی قسم اندہ عجر سن کے سواب سن کے دل باغ باغ ہو جان دائے اور اے بات فوراں دل و رحمت للعالمين سچ اللہ پاک نے فرمایا کہ امام الانبیاء سارے جہان دواست رحمت بن کے آئین اے نبی پاک صلی اللہ علی سلم جتے سارے جہان واسطے رحمت بن کے آئے اُو تھی اپنی امت واسطے بھی رحمت بن کے آئے امت واسطے بھی رحمت اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علی علی سلم امت واسطے کی میں رحمت نے آپ زمین تے نے امت خیال آپ تنہائی اندر نے امت خیال آپ جناب والا آسمان نہ تھی گئے تھی امت خیال اللہ اکبر اللہ سلم کد منگ دا دعا وان بے کے یاران دی وچ کد منگ دا دو وان بے کے یاران دی وچ کد رندا ای جا کے کل غار دی وچ کتنا احساس سی پیر نو امت دا ساری عمرات رب نو منون دا ریان امام علم بیان اپنی امت دا احساس کن امام علم بیان اپنی امت نل پیار کن امت یا غور کر تو ہی اپنے پیغمبر دے فرامین نو نظر انداز کر نائی تو ہی اپنے محبوب دن کملی والے دن المحبت جگہ تے تو کملی والے دیا سنت نو نظر انداز گی تے کملی والے دی تعلیمات نو چھوڑ دی تا کملی والے فرامین نو نظر انداز کر دی تے آر نظر تو بھی اپنے محبوب نل پیار کر یا کر پیار صرف زبان دا نام تے نہیں زبان جو کہہ صرف اسے بعد نام تے پیار نہیں پیار تے کملی والے تے طریقے نو اپنا لئے پیار تے کملی والے دیا سنت تے عمل کر لئے اللہ اکبر لہ دے کملی والے نو اپنی امت نل پیار کی نائے امام الانبیاء نے فرمایا جڑا بندہ غسل کردہ غسل کروان جلدی مسجد رہن دا اور فرمایا جمع والے دن پیادل چل کے آن دا سوار تنی آن دا امام دے کری پین دا غور نال خطبہ سنت کوئی لغف نہیں کر دا کان لہو بکل خطوة عمل سانت عج رسی آم و قیام آم امام علم بیان نے فرمایا اللہ پاک اس بند نو ہر قدم دے بدلے دل خوش ہو جائے گا کملی والے دا فرمان سننے تبا دل باغ باغ ہو جائے گا فرمایا جڑا بند جنا پیادل چل کے آن دائے اے ساریا سفتان نبی پاک سن نے فرما کان لہو بکل خطوة تن ہر قدم دے بدلے ایک سال دے روزیاں دا عجر اللہ اتا کر دی یہ تھے بس نے فرما کیام اللہ پاک ہر قدم دے بدلے ایک سال دے قیام دا عجر اتا کر دی ایک سال دا عجر قیام دا عجر روزیاں دا عجر اللہ اتا کر دی اللہ اکبر دیکھ قیام کتنا بڑا عمل کتنا بڑا عمل روزا کتنا بڑا عمل ہے اللہ اکبر جسدہ سی اندازہ ہی نہیں لاسکتے فرمایا جڑا بندہ جلدی آنڈا ہے جمعہ پر نواز دے اے انہوں فضیلت ملے گی اللہ اکبر میرے بھائی جلدی تشریف لے کے آیا کرو اللہ رسول صلی اللہ علیہ سلم دے اور بھی بڑے سارے فرابین نے انشاءاللہ کسے دن کسے خطبہ دے اندر سپیشل صرف جمعہ تل مبارک دے خطبہ دی بات کرانگا جمعہ تل مبارک دی فضیلت احمیت جلدی آنڈی اللہ دے رسول صلی اللہ نے جو تعلیم دی تھی انشاءاللہ وہ ذکر کرانگا اس حدیث اندر بھی اس بات دی تعلیم مل دی پہ یہ کہ سانو جمعہ دا خطبہ سنو نواز تے جلدی آنا چاہیے کیوں جی جلدی آوگے نا جلدی آوگے تے پھر جلدی انشاءاللہ تو انہوں بھی فارغ گیتا جائے اللہ خواہ امام صاحب کو دو چار منٹ اتوی ہو جان تے پھر بھی جناب بڑے سارے لوگ باتاں جناب ٹائم دا خیال یہ وہ جناب ٹائم دا خیال نہیں رکھتے اپنا بتا ہی کوئی نہیں کیسی کنے بھجے آنے ہیں اوہ میرے بھائی امام تے خطیب تے اطراض ہے نکتہ جنی ہے انگلیاں میں اپنے ٹائم دا خیال رکھنا چاہیدہ اے وقت اے ٹائم انتظامی آدھا بنایا ہویا ٹائم ہے اے ٹائم میرا بنایا ہویا ٹائم ہے اے ٹائم توہٹا بنایا ہویا ٹائم ہے اور جیڑا ٹائم ساری کائنا پہ امام نے مقرر کی تے توسی اوس ٹائم لیکن کو خیال رکھ دیو اے ٹائم تے ساڑھے بارم دیکھ کسے تے بیا منٹا تے یہ تے سارے ٹائم انتظامیاں دے بنائے ہوئے نہیں تے جیڑا ٹائم ساری کائنات امام نے مقرر کی تے اس ٹائم دا کوئی خیال نہیں امام صاحب تے انگلیاں امام صاحب تے اتراز خطیب صاحب نو چاہید آئے اور ترہ ترہ تے نا میرے بھائی ٹائم دا خیال رکھنا چاہید وقت تی پبندی کرنی چاہید یہ انت ایک اہمیت ہے لیکن دا مطلب نہیں کہ دوسرے انو اسی جناب بات کریے تے خود خیال نہ رکھئے اے تے کوئی انصاف نہیں ہے نا اللہ رسول صلی اللہ علی سلم نے فرمایا جو کملی والے نے فرمایا جلدی جمعہ پرنو ہستے آنا لیٹ نہیں اس اندن ہوئی فضیلت مل اللہ سنو سارے انو عمل کرن دی توفیق اطاف فرمائے اللہ سب انو عمل کرنے دی توفیق اطاف فرمائے عرض کر ریام کہ اللہ دی کتنی مہربانی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دیتے کتنے مشفق نے کس قدر آپ امت واسطے رحمت بن کے آئے کس قدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دا احساس کہ آپ نے ایسے عمل داست دیتے نہیں کہ عمل تھوڑا جائے عجر بے بہائے عجر بہت ہی زیاد ہے آؤ ذرا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک اور فرمان آپ دے گوش گزار کر دی انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سن کے دل خوش ہوئے گا دل راضی ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سن کے مومن ہمیشہ ہی خوش ہند ہے اللہ اکبر امام الانبی نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا رشاد گرامی امام الانبی نے فرمایا اعلا اُنبی 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 نے فرمایا کیا میں تو خبر نہ دیا تو آڈے عمل دے وچوں ثاب تو بہتر عمل دی کیوں جی سمجھ آرہی نین تے نہیں آرہی کوئی ستا آئے تے نال والا ساتھی محبت نال ہون دی کمر دے ہاتھ پہ دے تاکہ بیدار ہو جائے اللہ اکبر امام الانبی نے فرمایا اُنبی 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 بِخیر اعمال اِنبی فرمایا میں تو تو دے عمل دے حدیث دے الفاظ تُن دازہ لگانا فرمایا وَخَيْرُ لَكُم مِن وَأَذْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُم اَنَّا پَكِزَ عَمَلِي اللہ باق دہا اُو عمل بڑائی پکیزائے بڑائی پکیزائے اور فرما وَأَرْفَئِهَا فِي درَجَاتِكُم امام الانبیاء نے فرمایا کہ او عمل جڑا ہے تو آٹے سارے تے سارے عمل تے در جات نالوں بھی بہتر عمل یعنی جڑے عمل تُسی کر دے واللہ در جات بلند کر دائے تے یاد رکھی آجے اے والا عمل جڑا دستن لگ گوا اس عمل تے نال بھی بندے تے پڑے در جات بلندوں دے نہیں اور فرمایا وَخَيْرُ لَكُم مِن اِنفاق زہبی وَالْوَرَا کی امام الانبیاء نے فرمایا سونا تے چاندی اللہ دے راست اندر خرج کرنے تو بہتر اللہ اکبر سوچا سونا کی صاحب تولہ اٹھائی لگ تو بھی اٹھتے میرا خیال فرما سونا چاندی اللہ دے راست اندر خرج کرنے تو بہتر اللہ اکبر لیکن ساڑھے کوئی ٹائم کوئی نہیں کیونکہ ٹائم ہی سارے تقسیم کر چکے ہیں کوئی ٹائم عدالتہ نو دے دیتا کوئی ٹائم گلیاں بزارہ نو دے دیتا کوئی ٹائم جناب چوکو چورستے اندر کوئی ٹائم موبائل واسطے سرف کر چھوڑیا موبائل دیتے گل نہیں چھوڑو نا موبائل کوئی بھی کم نہ ہوئے موبائل تے ہے نا یہ مسروفیت ہے یہ کوئی ٹائم تو اللہ اکبر ہوتنا دکانہ کھوکیا تے سرف کر دیتا تیرے کو عمل کرنے امام الانبیاء نے فرما سونا تسی خرج کر واندے نالوں بھی بہتر چاندی خرج کر اللہ دے راست اندر بھی بہتر اگل اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئر بات کہی امام یاد رکھ حدیث سنند اتبار نہ سئی اللہ مالبانی رحم اللہ تعال نے سروائیت نو سئی کہ آئے اللہ اکبر اللہ حافظ بہر لی زی رحم اللہ تعال دی تحقیق دے مطابق رواید سینا امام الانبیاء نے فرمایا خبیب کے بریان نے فرمایا وخیر لکم فرمایا سونا خرج کر نالوں بھی بہتر چاندی خرج کر نالوں بھی بہتر وخیر لکم من انت القو ادو مقابلہ کرو دشمن دینا لامن سامن ہو جاؤ فتظریب او آنا قوم تسی او نا دیاں گرد نا اتارو یعنی گمسان تی لڑائی جاری جہاد بھی بلکہ قتال امام الانبیاء نے فرمایا ایک قتال تی نالوں بہتر عمل صحاب اکرام جنان وہ ہر وقت والی ہر کوئی عمل مل جائے کوئی عمل مل جائے فورا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات سنیے نا یہ بات سننے تو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم دے سیاب آکھن لگے قالو بلا ہاں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ضرور ہی دست دیو نا ضرور دست دیو عمل کیڑا انہی فضیلت والا عمل انہی شان والا عمل انہی فائدہ والا عمل اللہ اکبر اللہ فرمایا قالا ذکر اللہ قالا ذکر اللہ امام الانبیاء نے فرما اللہ دا ذکر کرنا اللہ دا ذکر کرنا اللہ اکبر اللہ اور اور پھر ذکر دیاں بھی بڑھی آنکھ سمانے قرآن بھی ذکر ہے حدیث بھی ذکر ہے دین بھی ذکر ہے اسلام بھی ذکر ہے وہی بھی ذکر ہے کچھ ذکر بھی ایسے نے نام جنہ دی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی تیئے نا اللہ اکبر اللہ اگر اس پاسے چلے گے بڑا وقت جائد آئے نا اللہ پاک دا ذکر ہے سیدنا معادمین جب رضی اللہ وہ تعلانوں نے جو دے والی بات سنیے نا تے کہنے لگے ماں شہی انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ ثابتوں زیادہ اگر کوئی بندہ اللہ دے عذاب تو بچ سکتا ہے تے اللہ پاک دے ذکر نال بچ سکتا ہے اللہ دا ذکر کرو گے دنیا دے اندر فائدے ملنگے اللہ دا ذکر کرو گے دلنو اتمنان ملے گا اللہ دا ذکر کرو گے دلنو شکون ملے گا اللہ دا ذکر کرو گے دنیا دے فتنیاں گولوں بچ جاؤ گے اللہ دا ذکر کرو گے قبر دے عذاب گولوں بچ جاؤ گے اللہ پاک دا ذکر کرو گے جہنم دے عذاب گولوں بچ جاؤ گے اس واسطے میرے دوستو اللہ دا ذکر کرنا ہے اللہ دا حکمیں یا ایوہ اللہزین آمن ذکر اللہ ذکر انکسیرا اوہ ایمان والے اللہ پاک دا ذکر کرنا جے تے بڑا ہی ذکر کرنا ہے بہت زیادہ ذکر کرنا ہے اللہ حکم اللہ ذکر کرو گے ملے گا کہ اللہ بذکر اللہ کی تاتمہ ان القلوب اللہ پاک دلاندہ شکون ادا کر دے گا آج ہر بندہ پریشان پریشان ہے اللہ دکھی نظر آمدہ ہے کوئی کسے وجہ تو اور میرے بھائی اللہ دا ذکر اللہ دے ذکر نل اپنی زبان اتر کر لے اللہ دی قسم اللہ سارے دکھ دور کر دے گا اللہ اکبر اللہ اللہ دا ذکر کرنے دے نال اللہ دا ذکر کرنا کتنا بڑا عجر کتنا بڑا اجدا سواب ہے سونا خرج کرنے تو بہتر ہے چاندی خرج کرنے تو بہتر ہے ہاں ہاں دشمندہ مقابلہ کرنے تو بہتر ہے لکھنے تھی ایک اور نکتہ ہے یاد رکھنا یہ تھا انہا مطلب ہے نہیں کہ جو اللہ دے راست اندر جہاد کر دے نہیں ہونا تھا کوئی مقاب نہیں کوئی مرتبہ نہیں کوئی فضیلت ہی نہیں 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 اگر کوئی بندہ میدان جہاد اندر اللہ دا ذکر کرے گا تو پھر سننے تھے سواگا نہیں میدان جہاد اندر مجاہد جہاد کرنے والا دشمندے مقابلے اندر کھڑا ہو کے اللہ دا ذکر کرے گا تو اندر واسطے تو پھر کمال دا ہی اجر و سواب ہوئے گا نا اللہ اکبر ایک حدیث چھوٹی دی اور اور اس دا بھی بہت زیادہ عجرے اور اور ہیوی چھوٹی دی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمینات جیڑا بندہ مومن مردہ واسطے تے مومنہ عورتہ واسطے بخشش دی دعا کر دے اے مومن زندہ ہون یا مومن خوت ہوگے ہون بات نو سمجھنا ذرا من استغفر للمؤمنین والمؤمینات جیڑا بندہ بخشش طلب کر دے مومن مردہ واسطے مومنہ عورتہ واسطے اللہ تیرے جنہیں مومن بندے نے اپنی رحمت نہ الماف فرما دے اللہ تیری جتنی بھی مومنات بندیاں نے تو معاف کر دے اللہ تیرے مومن مرد اور عورتہ جتنے فوت ہوگئے نے جتنے زندہ نے اللہ تو سابنو معاف کر دے کوئی خرچ ہند ہے کوئی طبعہ نئی اندر خرچ آ جائے کوئی طبعہ نئی اندر فرق آ جائے کوئی فرق نہیں کوئی خرچہ نہیں کوئی محنت نہیں کوئی مشکت نہیں بس انہیں کلمات نہیں عربی دے لفظ آن دے تو بندہ پنجابی اندری کہلے بے اردو چی کہلے اللہ اپنے مومن بندے تو بندیاں نو معاف کر دے تو نبی سلسل نے پتا کی فضیلت اس لی پیان کی تھی اللہ اکبر دل راضی ہوئے گا کملی بھالے نجڑی بات ارشاب فرمائیے دل خوش ہو جائے گا فرمایا کاتب اللہ لہو بکلی مؤمن و مؤمینات حسانتن اللہ ہر مومن مرد ہر مومن عورت بدلے اندھن نامہ عامال اندر ایک نیکی لکھ دیں دے ایک نیکی تو سیسے کہو گئے صرف ایک نیکی لیکن اس بات غورتے کرو کنے جدوں دی دنیا بنیے کتنے مومن دنیا تھے آئے کتنے دنیا تو چلے گئے اور اس وقت کتنے مومن دنیا تھے موجود نے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے جنہیں دنیا تو ٹر گئے نے کوئی گین سکتا ہے کہ اینے بندے آئے مومن دنیا تھے نہیں فرمایا ہر مومن مرد اور عورتے بدلے اندھے نام مال اندر ایک نیکی لکھ دیتی جاندی اللہ اکبر تو خرج کوشوی نہیں ہویا تو نیکیاں اینیاں کو جندہ کوئی شمار کر سکتا بولو شمار ہو سکتی ان نیکیاں اللہ اکبر ایک جگہ تھی میں حدیث بیان کی تھی ایک بزرگ انہ نے اس بات اپنے دل نوٹ کر لیا تھی انہ نے عمل شروع کر دی تھی ایک جگہ تھی انہ نے الملاقات ہوئی کوئی بندہ خوت ہویا ان دی تازید واسطے گئے انہ نے دعا دے واسطے کچھ جملے بولے کہنے لگے کاری صاحب حدیث میں تو جدوں دی سنی ہے اس تو بعد میں ہمیشہ مومن مردہ واسطے مومن عورتہ واسطے بخش دی دعا کرنا دل راضی ہو جاند ہے کہ انہیاں نے کیا جندہ سے شمار ہی نہیں کر سک تو میرے بھائیو اس حدیث تو یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ سنو ایمان والے مومن مرد ہون یا عورتہ عزیز و اقارب ہون یا کوئی دوسرے جتنے بھی دنیا تے آئے انہ واسطے مغفرت اور بخش دعا کرنی چاہی اللہ